رحمان الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کماغبا اہل والسلام علی سید المرسلین وخاتم نبیین ابل قاسم محمد وعالی طیبین طاہرین معصومین دعا ہے امام زمان علیہ السلام الہی عزم البلاد وبرہ الخفای والکشف الغتای والکتا زجای وزاکت الارض ومنعت سماع وانتا المستعان وعالیکا المشتکا وعالیکا المؤول فی شدت ورخای ورخای اللہم صل على محمد و آل محمد اور پاستہ ورکعا تاہتهم و عرفتنا بذالک منزلتهم و فرجنا بحقهم فرجان آجلان قریبان کلمح البسر اوہ باہ اقراب سب مل گئے یا محمد یا علی یا علی یا محمد یا محمد یا علی یا علی یا محمد اگفیانی فَإِنَّكُمَا كَافِيَان وَالْسُرَانِ فَإِنَّكُمَا نَاصِرَان یا مَوْلَانَ یا صَاحِبَ زَمَانِ یا مَوْلَانَ یا صَاحِبَ زَمَانِ یا مَوْلَانَ یا مَوْلَانَ یا مَوْلَانَ اَلْغَوْكِ اَلْغَوْكِ اَدْرِكْنِ 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 اَلْغَوْكِ اَلْعَوْكِ ٱَلْعَوْكْ اَلْعَوْكِ سَلْوَانَ اما بعد وقد قال اللہ تبارک و تعالی وفی کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان كنتم مؤمنین سلوات بھی محمد اللہ ماردگر سلوات ماردگر سلوات ماردگر سلوات ماردگر سلوات ماردگر سلوات جی بھر کے برسہ دیجئے پھر نئی معلوم کہ آئندہ سال کون دلدہ رہے موضوع کا بھی حق ادا نہ ہو سکا ہمارے پاس آج اور کل کی رات ہے کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ بات کو سمیٹ کر اور آپ کو شدمت میں نتیجہ پیش کریں سلوات پر محمد 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 ٹاپک تھا سکسیسفل لائف آج جتنی بھی سیکالوجی کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیں تو سکسیسفل لائف کے لیے ایک اصول آپ کو اس یقین نظر آئے کہ سکسیسفل اگر لائف گزارنی ہے تو سکسیسفل جو دنیا میں آپ کی نظر میں سب سے سکسیسفل لوگ ہیں ان کا امیج اپنے برین میں کریئٹ کریں اور اگر وہ امیج آپ کی دماغ میں آگیا برین میں آگیا ہمیشہ رہا تو آہست آہستہ آپ بھی ویسے بنتے جائیں یہ اصول ہے کہ وہ آپ کے لیے آئیڈیل ہوں وہ آپ کے لیے ہیرو ہوں اور ان کا امیج ہمیشہ آپ کے برین میں دیکھیں یہی اصول جو ہے وہ اسلامیک سیکلوجی کا تاقید ہے سکسیسفل بننے کے لیے کامیابی کے لیے دنیا کی آخرت کی زیارت آشورہ پڑھیں صبح کا آغاز یا شام کا آغاز یا رات کا آغاز زیارت آشورہ سے کریں یا زیارت جامعہ پڑھیں یہ بالکل وہی سیکلوجی کے اصول ہیں ان زیارتوں میں کیا ہے اللہم مجعل مہیا محمد وعالمان اے خدا میری زندگی ویسی بنا دے جیسے اہل بید کی زندگی ہے صبح اٹھ کے یہ دعا کریں اللہم جل مہیا مہیا محمد وعالم محمد جیسے حیات تھی اہل بید کی جیسے انہوں نے زندگی گزاری ویسے میں زندگی گزاری ومماتی ممات محمد وعالم محمد اور اگر اس دنیا سے جاؤں تو ابھی ویسے جاؤں جیسے اہل بید شہادت کے ساتھ گئے سلوات پری محمد وعالم اللہم محمد صلاح محمد وعالم محمد جہادہ سیکسیسفل ترین افراد کو تلاش کریں تو انہیں آپ اپنا آئیڈیل بنائیں اور ان کا امیج جو ہے آپ کے برین میں ہو تو آپ سب سے زیادہ سیکسیسفل انسان ہو جائیں اب دنیا کو پوری دنیا کو دیکھ لیں کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں جو ہر فیلڈ میں سیکسیسفل ممکن ہے کہ انسان فنانشلی بہت سیکسیس حاصل کر لے مگر فیملی لائف بلکل اس کی تباہ ہے ممکن ہے کہ دنیا میں بہت سیکسیس حاصل کر لے مگر سپریچولی ڈیڈ ہے شوشل لائف اس کی کچھ نہیں ہے سیکسیس فل زندگی یعنی ہر فیلڈ میں کامیابی ہو اب اہل بیت ایک ایک فرد پر نظر ڈالیں کہ اگر ایڈیوکیشنل فیلڈ میں دیکھیں تو دنیا کا کوئی بشر ان کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا اگر ان کی پائیٹی اور تقویٰ دیکھیں تو کوئی انسان ان کی تقویٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور اگر ان کی عبادت کو دیکھیں تو کوئی ان کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتا اگر ان کی سخاوت کو دیکھیں تو کوئی ان کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا اگر ان کی شجاعت کو دیکھیں تو کوئی ان کی شجاعت کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور اگر ان کی دعاؤں کو دیکھیں تو دنیا میں کسی کی ایسی دعائیں نظر نہیں آتی عدید آنگرامی جو بھی دنیا آخرت کی فیلڈ ہے نا اس میں سکسیسفل ترین کامیاب ترین افراد اگر ہیں تو محمد و آل محمد ہیں سرواد پڑھیں اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد اسی لئے اللہ نے بھی قرآن نے بھی یہ سیکولوجیکلی نفسیاتی طور پر یہ آیت ہے کہ اہل بیت سے مودد کرو گے تو تمہاری زندگیاں بدل جائیں کیونکہ وہ تمہارے رہنمہ بن جائیں گے وہ تمہارے آقا بن جائیں گے تم انہیں فالو کرتے چلے جاؤ گے اور تم کامیاب ہوتے چلے جاؤ گے یعنی ان کی محبت سے ان کو فائدہ نہیں بلکہ ہمیں فائدہ ملے گا سروات پڑی محمد و آل محمد مگر میں نے ارز کیا کہ ہم اس سلسلے میں کیوں سیکسیسفل نہ رہے یعنی جتنا ہونا چاہیے مسلمانوں کو اتنے سیکسیسفل ہم کیوں نہیں رہے اس وجہ سے کہ ہم آدھے راستے پہ رک گئے اہل و بیت کی فضائل تو ہم بیان کرتے ہیں اور سنتے ہیں مگر ان کے فرامین کو نہ ہم سنتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں سروات پڑی محمد و آل محمد تبدیلی نہیں آسکتی جب تک انسان کے پاس علم کے ساتھ عمل نہ ہو جب تک آئیڈولاجی کے ساتھ ایکشن نہ ہو آپ کو پتا ہے کہ وہاں خزانہ ہے ٹریجر ہے لیکن یہ جو علم ہے اس سے آپ امیر نہیں بن سکتے ہیں بلکہ آپ کو زہمت کرنا ہوگا جاکہ کھود کر پہاڑ وہ خزانہ نکالنا ہوگا سروات پڑی محمد و آل محمد لہذا اہل بہت کی فضائل کا مقصد یہ ہے کہ دل میں محبت پیدا ہو اور محبت کا مقصد کیا ہے کہ اطاعت پیدا ہو اور جتنی اطاعت آتی چلی جائے گی اتنی آپ کی زندگی کامیاب تر ہوتی چلی جائے گی سروات پڑی محمد و آل محمد اب جو انسان دنیا میں دیکھ لیں جتنا اس نے اپنی زندگی کو ڈھایا ہے چینج کیا ہے اہل بیت کی زندگی میں وہ اتنا کائنات میں کامیاب ترین انسان اس صدی میں جس میں ہم خوش نصیب ہیں زندگی بسر کر رہے ہیں ایک انسان کامل گزرے ہیں وہ ہے امام خمینی رحمت اللہ اگر آپ ان کے حالات سنیں تو انہوں نے ہندر پرسینٹ کوشش کی ہے پوری طاقت کے ساتھ کہ واقعاً میں اہل بیت کے نقش قدم پہ چلو نقش قدم پہ چلنا یعنی جہاں جہاں ان کے قدم ہیں میں ان کے پیچھے پیچھے چلوں حتیٰ کہ بار بار کہتے تھے کہ یہ بال برابر بال برابر ذرہ برابر بھی ہمیں اہل بیت کے راستے سے ہٹنا نہیں ہے سروات پری محمد وعالی محمد چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مگر ہمیں اہل بیت کے راستے سے ذرہ برابر ادھر سے ادھر ہٹنا نہیں ہے اگر ہمارے اندر بھی وہ صفات پیدا ہو جائیں وہ ایمان پیدا ہو جائے کہ ذرہ برابر اہل بیت کے راستے سے مجھے ہٹنا نہیں ہے تو یقینا ہم بھی ہر فیلم میں کامیاب ہو جائیں مشہور واقعہ ہے کہ پیرس میں جب حضرت آیت اللہ لزماغا خمینی تھے تو کچھ لوگ جو دنیاوی لوگ تھے دنیاوی سیاستدان تھے مگر فکر ان کی جو تھی امام خمینی والی فکر نہیں تھی عام آدمی تھے دنیادار لوگ تھے جیسے کتب زیادہ ہے یا بنی صدر تھے اس ٹائپ کے لوگ تو انہوں نے کیا کیا بہت بڑی پریس کانفرنس کھڑی کر دی کہ دنیا میں پتا چلے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے ہمارے مقاصد کیا ہے بہت بڑا خرچہ بھی کیا اور امام خمینی نے پریس کانفرنس کرنی تھی اب جیسے پریس کانفرنس میں بھی ایک سوال ہی ہوا تھا ایک سوال بس امام نے جواب دیا اور آخوں میں نہیں اٹھ کے کھڑے ہو یہ سو پریشان ہوگی کہ دنیادار لوگ تھے کہ ہم نے تو بڑا خرچہ کیا ہے کیسے انقلاب آ سکتا ہے اگر ہم میڈیا کو چھوڑ دیں گے میڈیا کے بغیر تو انقلاب نہیں اتنا بڑا میل دیا ہے ہم نے کریئٹ کیا ہے سارے دنیا کے ٹیلی ویزن یہ بغیر سی اے دیں بھی جو بھی وہ زمانے میں تھے بھی بھی سی سب لوگ ہیں آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں تاکہ کچھ ان کے سوالات ہو میڈیا میں بات ہے آغا نے فرمایا نہیں ہو سکتا اس وقت نماز کا وقت ہے وہی کیا ہے جو مولا علی نے کیا تھا کہ جنگ سفین میں ادھر تیر چل رہے ہیں ادھر تنواریں چل رہی ہیں ادھر نیدیں چل رہے ہیں اور مولا بار بار آسمان کو دیکھتے ہیں ابن عباس کہتا ہے مولا کوئی تیر نہ لگ جائے آسمان کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں کہ دیکھ رہا ہوں کہ نماز کی فضیلت کا وقت کم ہے دیکھا اور وحیم اس اللہ بشایا مولا کیا کر رہے ہیں تا جنگ میدان جنگ ہے نماز تو قضا نہیں ہو رہی صرف فضیلت کا وقت قضا ہو رہا ہے فرمایا علی اسی نماز کے لیے تو لڑ رہا ہے سلوات پڑی محمد اللہ 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 محمد اللہ اللہ اگر دشمنوں کو نماز کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے تو کبھی ہمارے خلاف نہ لڑیں سلوات پڑی محمد یوں آل محمد اٹھ کے کھڑے ہو گئے چتنی منت سماجت کی کہا کہ نہیں کیسے نماز کو فضیلت سے چھوڑا جا سکتا ہے کہ اہل بیعت فرماتے ہیں لیس مننا لیس مننا وہ ہم میں سے نہیں جو نماز کو اس کے فضیلت کے وقت پہ نہ پڑے عزیزانِ گرامی دیکھا آپ نے ذرہ برابر امید جو تھی اسباب کی طرف نہیں تھی میڈیا ایک سبب ہے نا انقلاب لانے کا ذرہ برابر امید اسباب کی طرف نہ تھی ہنڈیڈ پرسن امید تھی خالق اسباب کی طرف سلوات پڑی محمد اللہ 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 تو کامیابی کا راز یہ ہے کہ سیکسیس فل لائف اگر ہمیں زندگی گزارنی ہے تو ہمارے سامنے موڈل موجود ہیں نمونے موجود ہیں وہ کردار موجود ہیں کہ دنیا میں کوئی بشر ان کریکٹرز کا مقاویلہ نہیں کر سکتا سلوات پڑی محمد وعالی محمد عدیدان اگرام سکسیس فل لائف کے لئے میں نے چند اصول بتائے کہ کامیابی کے لئے سیلف کانفیڈنس جس پر پوری ایک تقریر سیلف کانفیڈنس ایک کنجی ہے کی ہے کی آف سکسیس اگر کسی میں سیلف کانفیڈنس نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اور سیلف کانفیڈنس اگر پیدا کرنا ہے توحید کو سمجھیں ہم صرف ایک توحید کو سمجھیں وہ توحید کیا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا اور کوئی محبود نہیں توحید کی سات آٹھ دس اس سے بھی زیادہ قسمیں ہیں اور یہ جو کتاب ہے آیت اللہ شہید استغیب کی گریٹ سن گناہن کبیرہ اس میں شرک اور توحید کا پورا چپٹر ہے توحید افعالی ہے توحید صفاتی ہے توحید عبادی ہے بہت ساری قسمیں ہیں توحید کی جب تک کہ توحید کو ہم نہیں سمجھیں گے سیلف کانفیڈنس جو ہے آپ کے اندر نہیں آئے گا اور جتنی پرسنٹیج آپ کی سیلف کانفیڈنس میں زیادہ ہوگا جتنا انکریز ہوگا اتنی آپ کی کامیابی زیادہ ہوگی اور میں نے اس کیا تھا سیلف کانفیڈنس کے لیے سب سے خطرناک جو اس کا دشمن ہے وہ ہے فیر اور ڈاؤٹ اور فیر اور ڈاؤٹ تب تک نہیں نکل سکتا جب تک کہ آپ کی توحید ہنڈیڈ پرسنٹ صحیح نہ ہو سلوات پڑے محمد عالمہ اور دیکھیں امام خوینی کے لیے کہتے ہیں کہ جب وہ جہاز سے چلے پیرنس سے تہران کی طرف تو ادھر سے تو کتنے اسی ہزار لوگ شہید ہو چکے تھے اور وہ جو وہاں پر بختیار شاپر بختیار وغیرہ جو ہیڈ تھا اس نے کہا ہم پلین کو گرا دیں گے جیسے پہنچا فائر کریں گے تو پلین میں جتنے لوگ تھے کہا وہ لوگ خوفزدہ تھے بہرحال ساتھ تو آ رہے تھے جاگ رہے تھے شاید وہ فائر ہو جائے کہا ہم اگر آغمینی آرام سے سو رہے تھے اپنے ٹائم پر یہ سیلف کانفیڈنس ہے اسے کہتے ہیں پتہ نہیں تھے کیا ہونے والا ہے آرام سے سو رہے تھے اور اگزیکٹ اس ٹائم پر جو نماز تحجد کا ٹائم ہے اٹھ گئے کہ مجھے نماز تحجد ادا کرنی ہے اور اوپر جو پلین کے اوپر ہوتی ہے کچھ جگہ وہاں جا کے پوری نماز تحجد ادا کریں یہ سیلف کانفیڈنس اگر فیر ہے آپ کے اندر اور ڈاؤٹ ہے یہ دو انیمیز ہیں کبھی بھی سیلف کانفیڈنس آپ کا مضبوط نہیں ہو سکتا اور یہ دونوں انیمیز تب نکلیں گے جب آپ توحید حقیقی حقیقی توحید اپنے دل میں پیدا کریں سرواد پر محمد وعالی محمد جو مولا علی علیہ السلام نے ابو ذر سے کہا کہ پوری دنیا مل کر بھی اگر علی کو نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ خدا نہ چاہے تو فیر کہے گا وہ خدا شہرق سے زیادہ نزدیک ہے یہ ہے سیلف کانفیڈنس اب سیلف کانفیڈنس کے بعد ہم نے کہا سکسیس فل جتنے بھی انسان ہیں اگر واقعا سکسیس حاصل کرنی ہے تو اس کے لئے گول سیٹنگ بہت ضروری ہے اگر گول سیٹنگ نہیں تو آپ ریل سکسیس حاصل نہیں کریں گول سیٹنگ کیا ہے کہ سب سے زیادہ پاور فل چیز جو اللہ نے دی وہ برین ہے اس برین کے مسلس بنانے اب مسلس کیسے بنتے ہیں جتنی ایکسرسائز کریں گے اتنے مسلس بنیں گے تو یہ تھنکنگ جو ہے جتنی زیادہ کریں گے کریٹیوٹی پیدا ہوگی یہ فیکلٹی اللہ نے ہر انسان کو دی ہے لیکن جب بچے کو میں نے کہا بار بار اسے ٹوکا جاتا ہے روکا جاتا ہے یہ نہ کرو ڈانٹا جاتا ہے بچپن میں تو اس کی کریٹیوٹی یہ فیکلٹی ختم ہو جاتی ہے یعنی ختم نہیں ہوتی دفن ہو جاتی ہے اس کو دوبارہ ڈیولپ کرنا ہے اور یہ ڈیولپ کب ہوگی جب انسان سوچے گا کسی مسئلے پر سوچے گا کسی پرابلم پر سوچے گا جو بھی ہو دینی ہو دنیا بھی کہ کیسے میں اسے حل کروں کیسے سالویشن تلاش کروں کیسے امپرومنٹ کروں تو جتنا زیادہ سوچیں گے آپ اتنے منٹل مسلس بنیں گے کریٹیوٹی یہ فیکلٹی دوبارہ زندہ ہوگی اور جیسے یہ ڈیولپ ہو گئی آپ کی فیکلٹی تو آپ نئی نی چیزیں اجاد کریں گے بزنس میں نئی نی آئیڈیاز آئیں گے ایجوکیشن میں نئی نی چیزیں آئیں گی نئی تحقیقات کرسکیں گے تو ظاہر ہے کہ جب کوئی آپ نے نئی چیز دنیا میں بنا لی تو وہ ایک ایسی چیز ہوگی جس کا جواب کوئی نہیں جے سکے گا اور آپ سب سے آگے ہوں گی سلوات پڑی محمد والے اور اس میں جو سب سے بڑی ختمناک چیز ہے وہ ہے نیگیٹیو ٹھنگنگ نیگیٹیو ٹھنگنگ کریئیٹیوٹی کی تشمن ہے ظہر قاتل ہے کہ دن جب تک بھی ساب مائن نہیں ہوگا اور آپ نیگیٹیو ٹھنگنگ رہیں گے اسی سے بغد رکھیں گے عداوت رکھیں گے یہ وغیرہ وغیرہ تو کیا ہے کریئیٹیوٹی آپ کی ڈیولپ نہیں ہوگی اور میں نے ارز کیا کہ جب کریئیٹیوٹی بڑھے گی تو کیا ہوگی آپ سپر کانشیس انسان بن جائیں گے سپر کانشیس انسان ایک کانشیس سب کانشیس سپر کانشیس پہ بھی ہم نے تولی سی گفتگو کی سپر کانشیس انسان وہ ہے کہ آنے والے خطرات کو دوسروں سے اسے پہلے خبر ہو جاتے ہیں کیوں کہ سپر کانشیس جو ہے یہ برین یہ سول کے بالکل نزدیک ہے جتنا یہ ڈیولپ ہوگا اتنے ایکسٹرا آرنری پاورس آپ کو ملیں گے دیکھیں انسان کیا ہے اس نے خود کو پہچانا نہیں اسی لئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عرف نفسہو فقد عرف رب یہ کتنا بڑا جملہ ہے جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا مولا علی نے بھی کہا حدیث بھی ہے یہ جس کا مقصد سمجھ دیں کتنا بڑا مقصد ہے یعنی آپ کے پاورس ان لیمٹڈ ہیں اگر آپ خود کو پہچان لیں ہم سمجھتے ہیں دو ہاتھ ہیں دو پاؤں ہیں دو کان ہیں دو آنکھ ہیں that's it ہم گوشت کے لوتھڑا ہیں اور برین ہیں ہاں فیزیکلی تو ایسا ہے مگر قرآن نے بھی کہا کول روح من عمر ربی یہ جو سول ہے نا روح ہے یہ ان لیمٹڈ ہے اس کے پاورس ان لیمٹڈ ہیں اگر آپ نے خود کو ڈسکور کر لیا یعنی خود کو پہچاننا خود اپنے پاورس کو ڈسکور کرنا اگر آپ نے خود کو ڈسکور کر لیا تو آپ لیمٹڈ نہیں رہیں گے بلکہ آپ کی سوچ بھی ان لیمٹڈ ہو جائے گی اور آپ کے پاورس بھی ان لیمٹڈ ہو جائیں گے آپ ہر وہ چیز کر سکتے ہیں جو دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ آپ نے خود کو ڈسکور کیا لیکن افسوس یہ ہے کہ جیسے برین کو بھی ہم ہتھوڑے مارتے ہیں کبھی نیگیٹیو تھنکن کے ذریعے سے کبھی نشے کے ذریعے سے کبھی زیادہ سونے کے ذریعے سے اس کو تباہ کرتے ہیں اسی طرح سے سول جو ان لیمٹڈ پاور فل ہے ہم اسے بھی نقصان پہنچاتے ہیں گناہ کر کر کے سلوات پڑی محمد یوانی محمد جتنے گناہ ہم کرتے ہیں اتنا اپنے اس عظیم و شان سرمائے کو تباہ کرتے ہیں ورنہ سول کے اندر ان لیمٹڈ پاور ہے تصور نہیں کر سکتے ہیں فیزیکل پاورس کی لیمٹ ہے برین چلو ٹوانٹی بلین سیل ہیں کنیکٹڈ ہے ٹوانٹی تھاؤزن سے ٹھیک ہے مگر لیمٹ ہے کاؤنٹ کر سکتے ہیں مگر سول ان لیمٹڈ ہے سول میں اتنی پاور ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں ایک لمحے میں آپ کا سول ملین مائلز دور جا سکتا ہے آلم نور پر پہنچ سکتا ہے عرش و کرسی تک پہنچ سکتا ہے لاہود میں پہنچ سکتا ہے وہاں سے ایک علم غیب کی چیز لے کر پھر ایک لمحے میں واپس آ سکتا ہے بتائیے کس کے اندر پاور ہے یہ آپ کے سول کے اندر پاور ہے اسی لیے خواب اللہ نے کریئر کیا ہے تاکہ ہمیں پتا ہے کہ سول کے پاورس ان لیمٹڈ ہیں مگر ہم خواب سچے دیکھتے بھی ہیں پھر بھی ایمان نہیں بڑھتا کہ یہ جو خزانہ اللہ نے دیا ہے ہم اسے کیوں ضائع کر رہے ہیں سلوات پڑی محمد وعالی محمد سچے خواب قرآن نے کہا کہ قافر بھی دیکھتا ہے آپ نے یہاں بیٹھ کر دیکھا کہ پاکستان میں فلا آدمی کو کسی نے قتل کر دی صبح کو ایکزیکٹلی وہی جو آپ نے دیکھا وہی ہی پتا جی کیونکہ جھوٹ ہیں آپ کا سول ایک لمحے میں وہاں گیا اور ریپورٹ لے کر واپس آگے آج تو کوئی فیزیکلی ایسا پلین نہیں ہے نہ بنا سکتے ہیں اتنی پاور کسی کے اندر نہیں جتنی انلیمٹڈ پاور اللہ نے آپ کے سول کو دیا مگر اسی لئے اللہ نے کہا کہ انسان ظالم بھی ہے یہ انسان جاہل بھی ہے میں نے اتنی پاور فل چیز اسے دی ہے مگر اس نے اس کی قادر نہیں کی ہے سلوات پر محمد یو عالم انہو کان سلو من جہولا یہ انسان بڑا ظالم ہے یہ بڑا جاہل ہے خدا کہتے ہیں میں نے ایسی چیز دی ہے ایسے خدانہ دیا ہے جسے میں نے اپنی طرف نسبت دیا قل الروح من عمر ربی ربی اللہ نے اپنی طرف کہا یہ میرا عمر ہے یہ میری دی ہوئی طاقت ہے یہ انسان مگر تُو سے کوئی فائدہ ہی نہیں لیتا اللہ اکبر عزیدان اگرامی یہ سول کے اندر unlimited power ہیں ایک واقعہ تاکہ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ صرف خواب تک بہت محدود نہیں ہے سلوات پر محمد و عالم محمد انشاءاللہ خدا آپ سب کو امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت نصیب کریں وہاں پر بہت سارے سہن ہیں ان میں سے ایک سہن ہے جس میں سبیل بنی ہی اور بیمار وہاں پر آتے ہیں شفا کے لیے بہت بڑا سہنے چاہد انقلاب کہتے ہیں اور وہاں پر جیسے انٹر ہوتے ہیں پیچھے یونیورسٹی ہے اسلامی یونیورسٹی تو وہاں پر دیوار پر ایک تختیل لگی ہوئی ہے آیت اللہ نخود اور وہاں اکثر آپ دیکھیں گے بیس تیس چالیس خواتین قرآن پڑھ رہی ہوتے ہیں اور یہ اتنے بڑے آیت اللہ تھے کہ امام خمینی کے بیٹے کہتے ہیں کہ ہم جب زیارت کرنے گئے تو یہ بیٹھے ہوئے تھے تو بابا نے کہا کہ یہ ولی خدا ہے اس سے کچھ فیض جا کر لیں امام خمینی خود مجتہت خود عارف تھے اور گئے امام خمینی جا کے ان سے کچھ علم لیا کچھ وظیفہ لیا بہت ان کی کراماتیں ان کی کراماتیں مشہور نخود یعنی چنہ نخود کی چنے والا آیت اللہ ان کا نام کیوں پڑ گئے ان کے پاس چنے پڑے رہتے تھے لوگ آتے تھے تہران سے ادھر سے ادھر سے دور سے کہ میری امہ بیمار ہے میرا بابا بیمار کہا تو چنہ کھالے تیری ماہ وہیں تہران میں ٹھیک ہو جائے گی اور ہو جاتی تھی تو ان کا نام پڑ گیا چنے والا آیت اللہ نخود کی یہ ابھی کی بات ہے اسی نوے سے نماء خمینی کے زمانے کے آدھ عالم تھی اب ان کا سچبہ باکہ بہت سارے ان کی کرامات ہیں یہ ہے کہ سول کی پاور میں بتانا چاہتا ہوں کہ خواب تک محدود نہیں ہم خواب دیکھتے ہیں اور پھر عمل نہیں کرتے ہم سوچتے نہیں فکر نہیں کرتے کہ یہ طاقت ہے ہم کیوں نہیں یوز کر رہے سے ڈیبلپ کیوں نہیں کرتے یعنی ہماری روح کے اندر پاور ہے کہ ایک سیکنڈ میں یہ ملینز مائلز کا سفر کر سکتی ہے مگر ہم اس سے کچھ فائدہ نہیں لیتے ایسے ہی مر جاتے ہیں خاگ میں مل جاتے ہیں صلوات بڑی محمد یو عالم ہو اللہ کہہ رہے تو ظالم ہے تو جاہل ہے فائدہ لیتے ہیں تو ان کے بہت سارے عقیدت مند تھے ایک بہت عقیدت مند تھا تو اس کو باز شاہ ایران نے کہا میں تجھے اس صوبے کا پروونس کا گورنر بنا رہا تو بہت عقیدت مند تھے تو کہا ہمیں پہلے آیت اللہ سے پوچھو تو آیت اللہ خود کی جب ان کے پاس ہے کہ آفر آئی ہے تو انہیں کہا نہیں کبھی بھی یہ قول نہ کرنا کیونکہ باز شاہ ظالم اور تو یقیناً اس کے ظلم میں شامل ہو جائے گا یہ زندگی چار دن کے وہاں پھر عذابی عذاب ملے گا اپنی ساری زندگی عبادات کو برباد جو آپ کا حکم اس نے بنا کرنا اب بلکل گورنر ہی ملنے والی تھی تو جتنے بچے تھے وہ اس انتظار میں تھے کہ باوہ گورنر بنیں گے تو ہم یاشی کریں گے انہوں نے کہا ملا نے تو ہمارا کام بگاہ دیا تو اس کا بڑا بیٹا تھا بہت غصے میں آگے اسے مجھے قتل کرنا ہے آیت اللہ کو قتل کرنا ہے ہماری گورنر ہی اس نے خراب کرتی ہم لکپتی بن جاتے کورپتی بن جاتے بادشاہ ہی مل جاتے وہ دنیا بھی لوگ سوچتے ہیں دنیا پر ہتے تو یہ پیدا لی اب جیسے اس گاؤں سے شہر سے نکلیں تو یہ چھپ کے کھڑا ہو گئے بندگ لے گے جیسے گزریں گے بندگ بار کے چلا جاؤں کیا پتا کس نے مارا تو فائر کرنا ہی چاہتا تھا تو وہ صرف سامنے سے نہیں دیکھتے تھے پیچھے سے بھی دیکھتے تھے صلوات پری محمد محمد روح کے اندر طاقت ہے نا ہمیں اس سے استبال دیکھیں تو جیسے وہ فائر کرنا چاہتے تھے انہوں آواز دی نام لے کے اے میرے دوست کے بیٹے ذرا ادھر آ تو یہ اس کے ہاتھ لڑت گئے کہ یہ تو دیکھ رہے ہیں مجھے میں تو چھپ کے کھڑا ہوں تو آ گئے ہاتھ پکڑا کہا کہ کربلا چلو گے ٹھیک ہے جتنا بھی برا انسان ہو بس جس کے دل میں تھوڑی بھی وہاں حسین کی محبت ہے تو نہ تو نہیں کر سکتا یہ پہلے ہی گھبرائے ہوئے تھے کہاں کہاں اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں آنکھیں بند کر آنکھیں بند کی بس ایک لمحے میں دیکھا کہ سامنے کربلا صلوات پری محمد ساری زیارتیں کرائیں ساری زیارتیں ہوں پھر کہا نجف چلو گے اب تو مریض بن گیا جو قاتل قاتل کرنے کے لئے آیا تھا اب معافی مانگنے لگا کہاں آنکھیں بند کر پھر نجف پہنچے کہاں کازمین چلو گے یہاں کازمین چلو گے کہاں مدینے چلو گے یہاں ساری زیارتیں کرا کے لے کر آ گئے اور پھر باپس آ کے وہیں پہنچائے اور کتنے مختصر عرصے میں زیادہ سے زیادہ بیس منٹ یا چاریس منٹ ساری بات پری محمد محمد ان لیمٹیڈ پاور ہے انسان کے پاس مگر انسان دنیا داری میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ ایک فائدہ اس سے لیتا نہیں جبکہ خدا خواب دکھاتا رہتا ہے کہ تُو ان لیمٹیڈ ہے ان لیمٹیڈ ہو کر سوچ اور ان لیمٹیڈ ہو کر کام کر خود اپنے اندر بھی انقلاب کر اور پوری دنیا میں انقلاب لاسکتا ہے سلوات پڑی محمد والے محمد یہ ہے سول کے پاور یہ ہے روح کے پاور ہم اصلاً استعمال نہیں کرتے عزیز آنگرامی اب سول کے پاورز کیسے ڈیولپ کیے جائیں قوم سے عمل دیکھئے ایک تو چیزتے ہیں ہر گناہ جو ہے وہ ہمارے سول کے لیے خطرنات ہے ہماری روح کے لیے خطرنات ہے اگر ہم چاہتے کہ سول کے پاورز ڈسکور ہوں ہمارے اوپر کہ کتنی پاور ہے ہمارے اندر کتنی طاقت ہے تو پہلے تو گناہنے کبیرہ پڑھ لیں گناہنے صغیرہ پڑھ لیں کہ گناہ جو ہے قاتل ہے قاتل بس ہم دیکھئے پرندہ ہے اس کا کام ہے اڑنا روح کا کام ہے اڑنا روح کا کام ہے پرواز کرنا یہ خواب کیا ہے پرواز ہے یہ روح اپنی طاقت بتا رہی ہے اوہ بدبخت انسان میں ایک لمحے میں کروڑ ہاں میل بھی سفر کر سکتی ہوں تو مجھے استعمال کر میں تیری سواری بن کر تجھے میراج تک پہنچا سکتی انسان سوچتا نہیں ہے مگر اب آپ دیکھیں پرندے کا کام ہے اڑنا لیکن ایک چھوٹا سا پتھر بھی پرندے کے پر میں ڈال دیں وہ اڑ نہیں سکتا تو یہ گناہ چھوٹا پتھر نہیں پہاڑ بن جاتا ہے سلامت پڑی محمد اگر ہم چاہتے ہیں کہ ڈسکور ہوں یہ پاورز جو انلیمٹیڈ ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ نہ گناہیں کبیرہ ہو نہ گناہ سغیرہ پھر آپ انلیمٹیڈ ہو جائیں گے یعنی خود کو پہچانے true self آپ کا کیا ہے آپ کی حقیقت کیا ہے آپ یہ صرف ہاتھ پاؤں نہیں ہے آپ کا true self آپ کی روح ہے سلوات پڑی محمد وعال محمد اللہ امہ صلی اللہ محمد یہ بہت مثال میں دیتا ہوں اکثر دیتا ہوں تاکہ یاد ہو جائے بچے بھی سمجھ جائیں کہ مثلا ہم سمجھتے بس ہم یہی باڈی نہیں اصل ہماری ایکیت تو روح ہے آسان مثال میں نے کہا تو جیسے بھی پتا چلا کہ ہمارے دوستے بچارے ڈیویڈ تھے احمد تھے جو بھی تو مر گئے ہاں جی ہم پہنچتے اس کے گھر پہ تو دیکھا بھئی اس کا جنادہ تو ٹھیک ہے جسم تو صحیح ہے کہ بھئی احمد صاحب مر گئے ڈیویڈ صاحب مر گئے تو یہ کون صاحب سو رہے ہیں تو کیا جواب دیتے ہیں یہ احمد صاحب کی مہینہ تھے ڈیویڈ باڈی احمد صاحب چلے گے جو بھی مرتے یہ اس کی ڈیویڈ باڈی ہے یہ خود نہیں ہے یعنی کافر ہندو ہے کی جواب دیتا ہے یہ ڈیویڈ صاحب مر گئے احمد صاحب مر گئے یوسیف صاحب مر گئے یہ اس کی ڈیویڈ باڈی ہے ٹھیک ہے ن Där یعنی خود ہر انسان تسلیم کرتا ہے کہ یوسیف اور ہے اس کا بدن اور ہے احمد اور ہے اور اس کا جسم اور ہے یہ باڈی صرف لباس ہے اصل تیری حقیقت تیری روح ہے میرے بھائی اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم مرگی کھانے کی لذت تک محدود ہیں ہم نکاح کی لذت تک محدود ہیں یہ کیونکہ جسم محدود ہے تو اس کی لسٹ اور پلیجر بھی محدود ہے مگر یاد رکھئے جب آپ نے اس سے ڈسکور کر لیا اپنے true self کو اپنی حقیقت کو ڈسکور کر لیا جب آپ نے soul کو ڈسکور کر لیا تو آپ کے powers بھی unlimited ہیں اور آپ کی لذتیں بھی unlimited ہیں سلوات پڑی محمد یو عالم محمد ایک آرش بللہ کا شعر ہے کہ یہ دنیا پر از بادشاہ کیا جانے کہ لذت کیا ہے سمجھتے ہیں زیادہ شادیوں میں لذت ہے زیادہ کھانے میں لذت ہے کیونکہ true self کو نہیں پہچانا ڈسکور خود کو نہیں کیا ایک عارف جب unlimited ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے تجلی آتی ہے عزیدانِ گرامی سات سات دن ان لذتوں میں ایسا ڈوبا رہتا ہے کہ نہ کھانے کا محتاج ہے نہ پینے کا محتاج ہے کیا وہ لذت ہو جاتا ہے اور نہ اسے کوئی کمزوری ہوتا ہے یعنی یہ unlimited انسان ہو جاتا ہے powers بھی تیرے unlimited ہیں اور تیری لذتیں بھی unlimited ہیں مگر جب تو خود کو ڈسکور نہیں کرتا اپنے true self کو نہیں سمجھتا تو تو فقط ایک دو پاؤں پہ چلنے والا ہیوان خود کو سمجھتا ہے صرف ہیوانی لذتوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے سلوات پری محمد وعالمہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سرائے رسالہ رسول اللہ سرائے حیری سلوات اللہ علیہ وسلم عزیز اب ڈسکور کے لئے ایک اصول ہے سکسیس فل ہونے کے لئے ایک اصول ہے وہ ہے سیلف ڈسیپلین سیلف ڈسیپلین کی وسیعت ہے مولا علی کی کہ اگر سیلف ڈسیپلین آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو آپ کا بھی کامیاب نہیں ہے سیلف ڈسیپلین کی اور سکسیس مولا علی کا خطبہ مولا علی کی وسیعت پہلے کہا اتک اللہ متقی بنو کہا متقی نہیں بن سکتے ہو نظم الامور جب تک کہ ڈسیپلین نہ آئے سیلف ڈسیپلین نہ آئے گا تو متقی بنیں گے سرواد پر محمد ہو آئے سیلف کانفیڈنس کے بعد اہم ترین چیز سیلف ڈسیپلین ہے ہر انسان کامیابی چاہتا ہے ہر انسان بلند مقام چاہتا ہے ہر انسان ہر فیل میں کامیابی چاہتا ہے کیوں نہیں ہوتا یا سیلف کانفیڈنس نہیں یا سیلف ڈسیپلین کیوں نہیں ہے سیلف ڈسیپلین کا سب سے بڑا دشمن کون ہے کمفرٹ زون انسان جو ہے نا کمفرٹ زون میں جلا جاتا ہے کمفرٹ بلائیف آرہا ہوں سے سوتا رہا ہوں بہلے بڑا اچھا لگتا ہے کچھ کام نہیں کروں بڑھوں نہیں لکھوں نہیں لیکن آہست آہستہ یہ کمفرٹ زون جو ہے نا زہر بن جاتا ہے انسان کی ساری صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں اور پھر وہ ہمیشہ اسٹریس میں رہتا ہے مثلا مثال دو بچے ہیں وہ میڈیکل کالج میں جانا چاہتے ہیں ایک کمفرٹ زون میں رہا نہ محنت کی نہ پڑھا نہ کچھ کیا اور ایک نے محنت کی تو کیا ہے اس کے داخلہ ہو گیا وہ ڈاکٹر ہو گیا وہ خوش ہے آج فنانچلی خوش ہے دنیا بھی لحاظ سے خوش ہے وہ کمفرٹ زون میں رہنے کی وجہ سے پوری زندگی بدبخت یہ کمفرٹ زون جسے سستی کہا گیا ہے کاہلی کہا گیا ہے عجیب حدیث ہے حدیث یہ ہے کہ جو سست ہے نہ جو کمفرٹ زون میں رہنا چاہتا ہے وہ دشمن خدا اور دشمن رسول اس کی دنیا بھی گئی اس کی آخرت یعنی کمفرٹ زون میں اگر کوئی چلا گیا نہ دنیا میں سکسیسفل نہ آخرت نہیں سکتے سستی اصلاً سب سے بڑی نجس طریق چیز انسان کی دنیا بھی برباد کر دیتی ہے اور آخر اور ہیپینیس نہیں ہوتی گلیڈنیس نہیں ہوتی پیس آف مائن نہیں ہوتا وہ اندر سے ہمیشہ پریشان رہتا ہے جس کی زندگی میں یہ کمفرٹ زون ہے سرواد پڑی محمد یہ والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ نہیں ہوتا اور جو بہت کم صلاحیت والے ہوتے ہیں وہ محنت کی وجہ سے کمفرٹ زون سے عیاشی سے آرام سے سستی سے نکلنے کی وجہ سے ان سے کئی گناہ آگے بڑھ جاتے ہیں سلوات پڑی محمد وآلہ محمد باہر دیگر سلوات اللہ علیہ وآلہ اکمفرٹ زون سے نکلنے کے لئے حدیث بھی ہے بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ کبھی آپ کا کوئی بنچہ کمفرٹ سون میں نہ چلا جائے اس کی دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی ایک حدیث تو میں نے بار بار بتائی کہ الولد و سید و سبین سنہ پیدا ہونے سے لے کر سات برس تک اپنے بچے کو ایسے سمجھو گی یہ تمہارا باس ہے یہ تمہارا سردار ہے ڈانٹو نہیں ڈپٹو نہیں اعترام کرو اس کی عزت کرو لوجیکل اسے سمجھاؤ تاکہ اس کی کیریٹیوٹی تباہ نہ ہو سیکالوجیکلی سیلف کانفیڈنس ختم نہ ہو اس کی مگر فرمایا سات سال کے بعد اب بات آ رہے ہیں سات سال کے بعد چودہ برس تک اسے اپنا غلام سمجھو نوکر سمجھو ہر سخت کام کراؤ محنت کرواؤ تاکہ یہ کمفرٹ زون میں نہ چلا جائے اگر کمفرٹ زون میں گیا تو یہ برباد ہو جائے گا سلوہات پڑی محمدی محمد غلام سمجھو سلیب سمجھو خوب اس سے کام لو تاکہ یہ محنت کش ہو گیا اور محنت کش ہو گیا تو جہاں بھی جائے گا کامیاب ہو جائے گا تو یہ ایک خطرناک چیز ہے کہ اس سے نکالنا ماباپ کی ذمہ داری ہے سلوہات پڑی محمد و عالم محمد بار دیگر سمجھو سلوہات پڑی محمد سیلو کانفیڈنس اور سیلوڈسیبلین عزیدان اگرامی یہ کامیابی کے لیے بہت بڑی اہم ترین چیز ہے اب دوسرا جس فیلڈ میں آپ نے گول بنایا گول سیٹنگ کی طرف آ رہا ہوں گول سیٹنگ یا نہیں مسلسل ایکسرسائز اب مثلا آپ نے کوئی گول بنایا فینانچیلی گول بنایا ایجوکیشن کا گول بنایا شوشل لائف کا گول بنایا سپریچولی جو بھی گول آپ بنا رہے ہیں جس فیلڈ میں گول ہے آپ کا اس فیلڈ میں آپ کو اسپیشلسٹ ہونا ضروری ہے سکل پیدا کریں ہونر پیدا کریں اس لیے گول سیٹنگ کی اور اس میں آپ نے کوئی کام نہیں کی اکنومکلی اکنومکس میں کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ماہر ترین انسان اور ماہر ترین انسان بننا کوئی مشکل نہیں ہے اگر ٹائم مینجمنٹ آپ کو آ جائے سلوات پری محمد یوں عالی محمد انشاءاللہ اگر وقت ملا تو کل آج صرف اشارہ کرتا ہوں کہ ٹائم مینجمنٹ بھی ایک کی ہے سکسیس فل لائف کے لئے کیونکہ سب سے قیمتی سرمایہ جو ہمارے پاس ٹائم ہے سب سے مہنگی ترین چیز جو ہے نا وہ آپ کے پاس یہی ہے ٹائم سے زیادہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہے ٹائم کو بڑھا نہیں سکتے آپ ٹائم کو روک نہیں سکتے آپ سب سے بڑا سرمایہ آپ کے پاس ٹائم ہے لیکن بہت سارے لوگ واقعاً بری طرح سے ٹائم پر ظلم کرتے ہیں ٹائم مینجمنٹ سمجھئے عدی دانگرہ میں ایک مثال دوں مثلا یہاں یا بڑے شہر جتنے بھی ہیں نیو یارک لنڈن ان بڑے شہروں میں دیکھئے اکثر پانچ سو سے ہزار گھنٹے آپ کے سال میں گاڑی میں گزرتے ہیں مجھے اس سے کیا حاصل ہوتا ہے پانچ سو گھنٹے ہزار گھنٹے سال میں زندگی کے آپ کے گاڑی لوگ لیوٹن سے مجلس میں آتے ہیں ہیدھر سے آتے ہیں کام بہت دور دور ہوتا ہے پانچ سو گھنٹے ہزار گھنٹے سمجھتے ہیں کتنا یعنی دو سیمیسٹر یونیسٹی میں فل آپ جو فل ٹائم پڑھ سکتے ہیں اور یہ ٹائم آئے سے اڑ جاتا ہے نہ دنیا کا فائدہ ناخرہ اسے آپ لے سکتے ہیں کیسے ایک ہی موضوع پر آپ آپ آر ڈیو بکس بھی آ گئے ہیں سی ڈی ایس بھی الحمدلائی خوشقبری یہ بھی ہے کہ ہم نے بھی یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ جتنی اچھی کتابیں اس کو ہم ایم پی تری میں لارہے ہیں تاکہ یہ پانچ سو گھنٹے آپ کے ضائع نہ ہوں بلکہ پورا کورس ہو جائے سلوات پڑی محمد یو حالی محمد اللہ حمد سلیانہ محمد محمد ایک موضوع پر یعنی اگر آپ نے جو گول بنایا ہے اسی گول میں اسی گول میں کامیابی کے لیے آپ کو سپیشلس بننا ہے کہ اس پر جتنا کام ہوا ہے پانچ سو گھنٹے ہیں پانچ سو گھنٹے کتنے ہوتے ہیں ہزار گھنٹے آپ سنتے جائیے بعد میں نوٹس بناتے جائیے سنتے جائیے نوٹ بناتے جائیے تو آپ کا کیا ہوگا دیکھئے لرننگ جو ہے کنٹینیویسلی ہونی چاہیے اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ پی ایس ڈی آپ نے آزل کیا آپ چھوڑ دیئے نہیں آپ نے ایم اے کر لیا ایم ایسی کے لئے چھوڑ دیا اسلام کہتا ہے اطلب العلم من المہد الاللہ یعنی کنٹینیویسلی لرننگ ایک پروسیجر ہے کیونکہ کسی پروسیجر سے سیلف ڈیولپنگ ہوتی ہے اگر آپ نے جہاں روک دیا خود کو وہی سیلف ڈیولپنگ بھی خوش رک جاتی ہے خود رک جاتی ہے آپ پیشے رہ جاتے ہیں لہذا یہ ایک ایسی پروسیجر ہے اس سے رکنا نہیں چاہیے کنٹینیویسلی قابر تک غہبارے سے لے کر قابر تک آپ علم حاصل کریں دوسروں کو فائدہ دے سکتے ہیں خود لذت ہے روح کی غزا ہے مولا علی کہتے ہیں لہذا مثلا آپ دیکھئے ایک عادت ڈالیں دن میں اگر فرض کریں پیس یا بیس اب سپیڈ ہے آپ کی کتنی سپیڈ ہے ریڈنگ وہ بھی بڑھا سکتے ہیں بہت سارے فرمولاز ہیں بیس صفے تیس صفے اگر آپ روزہ نہ پڑھتے ہیں تو بتائیے سال میں کتنی کتابیں ختم ہو جائیں گی آرہم سے تیس چالیس پچاس کتابیں آپ ختم کر سکتے ہیں اور پچاس کتابوں پر اور پچا پانچ سو گھنٹے آپ کے ضائع ہونے سے بچ گئے جس موضوع میں جو آپ کا گول ہے اور ایدھر آپ نے ایک گھنٹہ نکالا روزانہ ایک ٹاپک پر جب بھی پڑھیں مثلا کلم کے بغیر نہ پڑھیں تاکہ چیز نوٹس ہو جائے ورنہ نکل جائے گی یا آج الیکٹرونکس بکس پڑھیں وہ زیادہ بہتر کاپی پیس کرنے لکھنے کی ضرورتی نہیں اگر نہیں ہے وہ کتاب تو پھر مجبوراً اس کے نوٹس بنا ہے اور سیمینار جس بھی گول میں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں جہاں بھی سیمیناروں انٹرنیٹ پر سیمینار سے کیا ہوتے ہیں پوری دنیا کے لوگ جو اس میں تحقیق کرتے ہیں وہ آپ کو مفض میں مل جاتی ہے نالیج سلوات پڑھیں محمد یو عالم محمد اس ویل پہ سیمینار اٹھینڈ تو کیا ہوگے کنٹینیوزلی آپ کی ترقی ہوتی رہے گی عزیزان اگرامی یہ اصول اسلام کے اندر موجود ہیں قرآن کے اندر موجود ہیں لیکن افسوس ہی ہے کہ ہم اس پہ عمل نہیں کرتے اور دوسرے عمل کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں سلوات پڑھیں محمد یو عالم محمد جو مولا علی کے ماننے والے ہیں ان میں سے تو کوئی جاہل ہونا ہی نہیں چاہیے جو باب مدینہ العلم کو امام سمجھتے ہیں وہ تو سب پی ایس ڈی ہونا چاہیے ایک نہیں تیم چار پی ایس ڈی ہونے چاہیے سلوات پڑھیں محمد یو عالم محمد جو لوگ پی ایس ڈی کرتے ہیں وہی دنیا کو چلاتے ہیں باقی تو گائے بھکری کی طرح ان کے پیچھے چلتے ہیں جو بھر ریسرچ کر لیں غلطیاں صحیح کتنی غلط ریسرچ ہیں جس پہ پوری دنیا کروڑوں کی تعداد میں پیچھے چل لیں بعد میں پچاس سال کے بعد چلتے ہیں ارے یہ تو غلط تھا اب فیملی پلاننگ کی جو خود جو ریسرٹی وہ اب آپ دیکھیں اب جناب جوان جو ہیں کم ہو رہے ہیں بھوڑے زیادہ ہو گئے ہیں تو کئی ریسرچ جیسی ہوتی ہیں لہذا ہم جو مولا علی کے ماننے والے ہیں اسلام کے ماننے والے ہیں پیمبر اسلام کے ماننے والے ہیں ہمیں ہر فیل میں ہونا چاہیے عزیز دان اگرامی لیکن افسوس مسلمان بہت پیچھے ہیں بہت پیچھے ہیں آج انٹرنیٹ پر سہولت ہے انٹرنیٹ پر آپ پی ایش ڈی کر سکتے ہیں الحمدللہ جو کئی سالوں سے کوشش ہو رہی تھی کہ نور یونیسٹی کی طرف سے بھی آفر ہے آپ ایم اے کر سکتے ہیں ہم نے عرفان اسلامی میں مسٹسلم اور اخلاق اسلامی میں اگر انسان اپنے فیملی اپنے بہت سارے پرابلمز آپ سال کر سکتے ہیں اور یہ تجربہ کیا گیا اگر آپ یہ علم حاصل کر لیں مثلا کتنی طلاقیں ہوتی ہیں چھوٹے سے کورس کے ذریعے سے آپ یہ پرابلمز سال کر سکتے ہیں اسلام اور کتنی دعائیں لے سکتے ہیں یہ مثلا طلاقوں کا وجہ کیا ہے جہالت پتہ نہیں ہوتا ہے مثلا بھی ایک دو کیس ہمارے پاس آئے ہم نے کہا ایک دو دن میں تو یہ نہیں ہوگا کیونکہ میں آؤں گا آپ کے پاس اگر میں نے کچھ کہا وہ کہیں گے آپ ان کی طرف داری کر رہے ہیں اگر یہ کہا تو آپ ان کی طرف داری کر رہے ہیں میں نے کہا آپ نے کورس کرنا پڑے گا ایک ویک دو ویک تین ویک کا کورس کریں پھر آپ کے خود ہی دماغ ٹھیک ہو جائیں گے سلوات پڑی محمد 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 کئی تجربے کر کے دیکھئے جہالت سے لوگ کو پتہ ہی نہیں ہیں ہمارے رائیڈز کیا لوگوں پتہ ہی نہیں کہ ہماری ذریبان ریسپونسبلیٹیز کیا ہیں شوشل لائف اگر میں نے کہا کہ all your happiness gladness depend on your relationship آپ کے relationship کیسے ہیں بیوی سے کیسے ہیں بچوں سے کیسے ہیں رشتہ داروں سے کیسے ہیں اگر relationship نہیں ہے تو آپ کا peace of mind نہیں ہے لہٰذا یہ سیکھنا پڑتا ہے پڑھنا پڑتا ہے اگر ہم علم حاصل نہیں کریں گے تو یہ پرابلم کون سال کرے گا لہٰذا آئیے میں نے کہا یہ خود ہمارے کمیونٹی کے اندر جو پرابلمس ہیں جو حالتیں ہیں فلسفہ نہیں پتا عبادت کا مقصد نہیں پتا جو کل پوری تقریر ہم نے سارے اطرازات کے جواب دیئے نہ فلسفہ کا پتا ہے نہ مقصد کا پتا ہے نہ تاریخ کا پتا ہے بس پتا یہ بابا کرتے تھے مجھے بھی کرنا ہے صلوات پری محمد اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اسی کی وجہ سے فتنے اسی وجہ سے جھگڑے وہ مرنے تڑنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں بھائی بابا کرتے تھے مجھے بھی کرتا ہے کچھ پتا نہیں کہ عبادت جب ہے مستحب ہے مباہ ہے حرام ہے مقروع ہے کچھ پتا نہیں مقصد کا پتا نہیں فلسفہ کا پتا نہیں تو کون اصلاح کرے گا فرشتہ اگر اصلاح کریں گے ہم اور آپ اصلاح کریں گے اور کب اصلاح ہوگے ساتھ ہے لرننگ شوڑ بی کنٹینیوز کبھی رکنا نہیں چاہیے اگر لرننگ رک گئی تو آپ کی سیلوڈیولپمنٹ رک گئی سلوات پڑی محمد و آلی محمد بھئی ایوری ون وانت بیس لائف سب چاہتے ہیں اچھی لائف کون آدمی ہے جو کہ مجھ اچھی زندگی نہیں چاہیے سکون والی نہیں چاہیے اچھی زندگی کیسے ملے گی ہر آدمی کی سمنا پیسپن لائف سکسیس فل لائف اچھی لائف پتہ اچھی لائف کب ہوگی جب آپ اچھے بنیں گے تو اچھی لائف ہوگی اچھی لائف باہر سے کوئی بنائے گا جب آپ غصے پر کنٹرول نہیں کر سکتے ہاں آپ کسی چیز پر کنٹرول نہیں کر سکتے پیٹ پر کنٹرول نہیں کر سکتے تو شگر ہو جائے گی ہاں جی ہاں ڈرٹیک ہو جائے گا تھانے پہ کنٹول نہیں کر سکتے جب آپ اچھے بنیں گے تو آپ کی پوری زندگی اچھی بن جائے گی یعنی سیل ڈیولیمنگ ایک ایسا پروسیجر ہے جو کنٹینیویس لی ہے رکنے والا نہیں کہ اب ہم ٹھیک ہوگے بس ختم کنٹینیویس لی آپ ایمپرومنٹ کرتے جائیں اور بہتر بنتے چلے جائیں تو کیا ہوگا وہی آپ انلیمٹڈ ہو جائیں کہ ایک مرتبہ وہ منزل آ جائے گی کہ سول کے اندر جو اللہ نے طاقت رکھی ہے ان میں سے بھی کوئی چیز آپ کو مل جائے گی سلوات پڑی محمد وعالی محمد عزیدو پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ ڈیڑھ سال سے ہمارے پارا چنار علیہ اسماعیل خان کے مومن پر بڑا ظلم قاہد شہید عارف حسین حسینی کے بیٹے نے ان کا سید علی نام ہے عالم دین ہے اس نے بڑا بیچاروں نے اس میں بہت بڑا کام کیا کہ ڈیڑھ سال سے لاستیر آپ کو پتا ہے کہ آپ لوگوں نے کلیکشن کیا تھا یہ راستے بند تھے کیونکہ راستے ادھر سے گزرتے ہیں جہاں یہ تالبان ہوتے ہیں انہوں راستے روک رکھ رہے تھے اور کہتے ہیں کہ آٹے کی ایک بوری جو ہے نا وہاں پینتیس ہزار تک پہنچ گئی ہے نہیں اندازن جو مجھے بتایا گیا اتنی مہنی کیونکہ کھانا پینا آنے رہا تھا وہاں تو پہاڑی لاکھا ہے اور یہ سید علی مولانا جو ہمارے بیچارے ہیں ادھر سے افغانستان سے جا کے پھر ادھر سے کچھ چیزیں لاتے تھے بڑی انہوں نے اور یہ بھی وہاں پر تھے تو اسی دن حملہ ہوا اور اس ہمارے مجاہد عالم قائد کے بیٹے کی بھی تانگ شہید ہو گئی پوری تانگ ان کی کٹ گئی اللہ نے انہیں بچایا ہے اور بہرحال تانگ سے وہ محضور ہو گئے چوانے بلکل میرے خیال میں اتھائیس تیس سال کے ہیں دعا بھی کری بہت مجاہد انہوں نے بڑا کام کیا اور کئی لوگ ہمارے شہید ہیں بڑی تعداد مگر الحمدللہ بڑے حوصلے کے ساتھ انہوں نے کام کیا لیکن بہرحال مشکلات تو ہیں ہزاروں پر چیتیم ہو گئے ہزاروں گھر جل گئے اور چاروں طرف سے کیوں گے طالبان پرچنار کی سٹیشن یہ ہے کہ چاروں طرف سے طالبان ہیں اور یہ بیچ میں ایک بہت بڑی وعدی ہے جس میں تقریباً پانچ لاکھ سے زیادہ ہمارے مومنین ہیں اور ڈیر ایسمایل خان میں اس سے بھی بری حالت ہے کہ ڈیر ایسمایل خان یہ وزیرستان یہ جتنے علاقے غیر جہاں آپریشنز ہو رہے ہیں یہ بلکل اس کا دروازہ ہے تو وہ آتے ہیں مارتے ہیں وہاں بھی کئی سو بھی تعداد میں ابھی تک لوگ شہید ہوئے انشاءاللہ خدا آپ کو عجر عظیم عطا فرمائے گا میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جو بھی سپونسر کرنا چاہیں بہت سارے یتیم بچے ہیں بہت ساری بیوہ خواتین ہیں جو سپنسر کرنا چاہیں ڈونیشن کرنا عجر عظیم خدا دے گا دیکھیں کوئی بڑی بات نہیں یہاں اگر آپ رہتے ہیں سپونسر کرنا ایک بچے کو کیا خرچہ ہے بیس پاؤنڈ ہوگا پچیس پاؤنڈ ہوگا لیکن ایک مسلمان بچہ ایک جنگرمی سکسیس پلائیف کے لیے جو گول سیٹنگ ہے ایک شوری is unlocking your hidden powers especially the power of your brain especially power of your creativity power of your subconscious by thinking positive thinking آپ کے اندر جو اللہ نے چھپی ہوئی طاقت برین کے اندر دی ہیں آپ یوز کرے لوگ 2% 3% برین کو یوز کرتے ہیں یاد پیٹ چلتا رہتا ہے اور زبان چلتی رہتا ہے برین یوز نہیں ہوتا ہے لہٰذا یہ اصل میں unlocking جو آپ کے اندر اللہ نے خزانے لکھے ہیں اور جہاں سول کی بات بھی سول کو کیسے unlock کریں کیسے discover کریں کہ سول کے powers تو unlimited ہیں اور ہمیشہ کے لیے دیکھئے ہم بہت ساری چیزیں کرتے ہیں مگر مقصد کا پتہ نہیں ہوتا تو فائدہ ملتا نہیں ہے سواب ملتا ہے فائدہ نہیں ملتا ہے دنیا بھی نہیں ملتا ہے اس میں نے کہا نماز پڑھ کے مرکے چلے جاتے ہیں نماز کے بعد تو خدا کہتا مانگ ہو نا کچھ مجھے تمہاری نماز کی ضرورت تھوڑی ہے تو کوئی نہیں مانگتا تو خدا نماز اس کے موں پہ مہر دیتا ہے سلامت بڑی محمد اسی طرح سے اگر آپ unlock کرنے ہیں سول کے powers تو اس کا پروسیجر ہے دعا دعا مانگتے ہیں ہاں جی مگر اس سے فائدہ نہیں لیتے دعا کیا ہے مولا علی فرماتے دعا اللہ کے سارے خزانوں کی کی ہے کنجی ہے ٹھیک ہے ہم دعا پڑھتے ہیں روتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں کی مل جاتی ہے ہم تعلیٰ کھولتے ہیں نہیں گھر چلے جاتے ہیں سلوات بڑی محمد اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ مقصد نہیں سمجھتے ہم سے بس دعا یہی ہے کہ ہم نے رو لیا دعا کر لی بس ختم مولا علیہ کہتے ہیں جب تُو دعا کرتا ہے آدھا گھنڈہ تُو نے دعا کو میل میں گریہ کیا اب تو اللہ نے تجھے چابیاں دے دیں سارے خزانوں کی اب کھولنا کھولیں گے تب جب فکر کریں گے تو ایسے فرمائی کہ دعا کے بعد بھی آدھا گھنڈہ فکر کرنا ہے اپنے گولز کے بکامیابی میں اور ذکر کے بعد بھی فکر کرنا ہے کیونکہ ابھی تو وہ منزل ہے کہ اللہ آپ کو کامیابی دے سلوات پڑے محمد و آلِ محمد کیونکہ میں نے کہا کہ سپر کانشیس یا سول یہ بالکل ایک دوسرے کے نزدیک ہیں جب بھی آپ دعا مانگتے ہیں جب بھی کوئی ذکر لمبا ذکر کرتے ہیں ایک ہزار مرتبہ پانچ ہزار مرتبہ یعنی اب یہ جو ہے نا فیکلٹی ایکسٹریف ہونے لگتی ہے ایکسٹریف ہو جاتی ہے تو ہم اسی وقت ہو جاتے ہیں ابھی آپ گر آپ سوچیں گے تو وہ آئیڈیا آئے گا جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ایک ایسی چیز آپ اجاہت کر لیں گے کہ کسی نے آج تک نہیں کیا ہوگا کیونکہ ابھی آپ لائق ہیں اس کے اللہ آپ کو خود چابیاں دے رہا ہے لیکن ہم عبادت کے مقصد کو سمجھتے نہیں عبادت کرتے ہیں مگر اس کی روح سے فائدہ نہیں لیتے سلوات پڑے محمد و آلِ محمد اگر سول کے پاورز کو انلوک کرنا ہے تو دعا کی ٹیسٹ کو ڈیولپ کرنا ہے جتنی دعا آپ کی لمبی ہوگی اتنی چابیاں زیادہ ملیں گے اتنے آئیڈیاں زیادہ آئیں گے اتنے آپ عظیم و شاہن انسان بنیں گے اتنے کامیاب انسان بنیں گے کہ دعا مانگے اور اس کے بعد اب سوچنا شروع کریں کہ اس گول میں مجھے کیسے کامیابی ہو یہ اس گول میں ایڈوکیشنل گول میں فینانشلی گول میں یا سپریچلی گول میں یا شوشل گول میں جو بھی گول ہیں آپ کے اس میں میں کیسے کامیابی حاصل کروں گا یقیناً دعا کے بعد جو آپ کے پاس فکر ہوگی وہ کسی کے پاس دنیا میں نہیں ہوگی سلوات پڑے محمد و آلِ محمد اس ٹیسٹ کو ڈیولپ کریں آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں کہ خدا ہمیں دعا کی لذت سے آشرا کریں اسی لیے معصومین نے اتنی دعائیں ہمیں دی ہیں کہ کسی مذہب کسی ملت کے پاس اتنی دعائیں آئیے ایک دعا جو موجزہ بھی ہے کہ جو بھی مشکل ہوں اس کا حل اس دعا میں میں نے بھی آزمایا کئی لوگوں نے آزمایا آپ بھی آزمایا دعا مقاتل اور آج وہ سی ڈی باہر تیار ہوگی رضا حسین بیٹھے ہوگی کہ جس میں بہت چیزیں ہیں جو بھی تقریباً آپ زندگی میں چاہتے ہیں اس میں ہو چیزیں اور کئی کتابوں سے تحقیق کر کے یہ بنائی گئی ہے آواز کے ساتھ ایم پتری ہے آپ گاڑی میں سن چکتے مثلاً کسی کو کرز ہے تو کیسے کرز آدھا ہو آیت وہ عربی میں پڑھتا ہے آپ بھی ساتھ پڑھیں تعداد ہی بتاتا ہے پنانشلی گول صاحب کے ہیں اس میں کیسے کامیابی ہو رسک کیسے پڑھ بھی ہو بھی ہے بیماری ہر بیماری کا علاج قرآن سے حدیث سے دعا سے اور وہ آپ گاڑی میں سن سکتے ہیں کمپیوٹر بھی پہ بھی چلا سکتے ہیں مگر یہ پہلا حصہ ہے انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ بھی آئے گا تو اس سے آپ خوب فائدہ لے سکتے ہیں ایم پیٹری کی طریقی سے اور ایک اور اچھی چیز بھی شاید آج تیار کر کے کوئی دوست آئے یا نہیں وہ ایک یہ ہے کہ جیسے دعا کی لذت کیوں نہیں ملتی ہمیں ترجمہ نہیں آتا تو ہمارے مدرسے کی طرف سے اور اس سے پہلے بھی کئی اور لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے ریسرچ کا کہ قرآن مجید کہ جتنے الفاظ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اب حمد کی معنی کا پتہ نہیں عالمین کے معنی کا مثلا پتہ نہیں ایا کہ ایا کہ کمانے کا پتہ نہیں نعبد کمانے کا پتہ نہیں تو جو کل بات ہوئی تھی کہ سپر کانشنس بننے کے لیے کنسنٹریشن کہونا ضروری جتنی کنسنٹریشن زیادہ ہوگی اتنے آپ سپر کانشنس بنیں گے ایکسٹر آرڈنری انسان تب بنیں گے آپ کی کنسنٹریشن کتنی ہے اور نماز کا مقصد ہے کنسنٹریشن زیادہ ہو آپ کا برین سپر کانشنس ہو آپ دنیا میں سپر ہو مسلمان سب سے زیادہ ترقی حاصل کرے لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں مگر کنسنٹریشن نہیں کرتے ہیں وہ کب ہوگی جب آپ ترجمہ جانیں گے تو پورے قرآن کہ جتنے الفاظ مثلا حمد اس کا ترجمہ وہ بھی ایم پی تھری میں اردو میں فارسی میں انگلیش یعنی فائدہ یہ ہوگا کہ آپ قرآن بھی سمجھ جائیں گے فارسی بھی آ جائے گی اردو بھی آ جائے گی سلوات پڑھیں محمد عالم حمد تو اگر ایک سال بھی آپ نے اپنی گاڑی میں یہ ایم پی تھری فائل چلا لی آج کل ایم پی تھری پلیئر آگے وہ ضرور لے لیں کیونکہ اس پہ کتابیں بھی ہم لانے والے ہیں کہ بہت ساری جتنی اہم کتابیں وہ بھی آپ سن سکیں گے تو آرام سے آپ دعا بھی سمجھ جائیں گے قرآن بھی سمجھ جائیں گے عربی بھی آ جائے گی فارسی بھی آ جائے گی اردو تو الحمدللہ اکثر کو ہے سلوات پڑھیں محمد تو دعائے مقاتل یہ وہ دعا ہے کہ جو بھی مشکل ہو سو مرتبہ پڑھیں ایک وقت میں پڑھنا ہوتی میں نے بھی آزمائے آیا اور اکثر دوستوں نے بھی بتایا بہت سارے مومنین یہ جو ناممکن ہے ممکن ہو جاتا ہے آئیے اس دعا کے چند جملے تابع کریں اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجهم سب ملک اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجهم اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد کی دعا دعا کی آمانگی ہے کہ آنکھیں نہ ماؤ تو پھر دعا میں مد آتا ہے کس امام کی دعا کہ اس امام کی دعا ہے جسے جلتے ہوئے خیموں سے بی بی زینب نے نکال کس امام کی دعا ہے یہ اس مظلوم امام کی دعا ہے جو نہ بابا کو کفن دے سکا نہ زندہ میں بہر کو کفن دیا کیا فرماتے ہیں خدا سے کیسے دعا مانگو الہی کیفا دوکا کہ خدا میں کیسے دعا مانگو دعا کا عدم سکھا رہے ہیں انسان جب یہ دعا مانگ پہلے اپنے سارے گناہوں کو یاد کرے جو آنکھوں سے کیے زبان سے کیے ہاتھوں سے کیے سارے آدھا سکھے اے خدا میں کیسے دعا مانگو وانانا جبکہ میں میں ہوں میں گناہکار ہوں اے خدا تو میرے ہر گناہ سے واقع میں خداکار ہوں میں ظلیل و خار ہوں میں کیسے دعا مانگو اے خدا میں نے تیرے دسترخان پہ نمک کھایا اور نمک دان کو زور دیا میں کیسے دعا مانگو مگر امام پھر جواب بھی سکھاتے ہیں کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ دوسرا جملہ سے فکائی فائی اگدہ و رجائی منکہ مگر میں کیسے تیری رحمت سے مایوس ہو جاؤں اگر میں میں ہوں تو 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 ہے اگر میں گناہگار ہوں تو تو غفار ہے اگر میں ظلیل ہوں تو تو ستار ہے سبحانہ اب دوسرا جملہ سنیئے الہی الہی ایزا لما سلک فتو تینی و من ذل لذی اسل ہو فیو دینی کیا پیارا جملہ اے خدا جب میں نے تجھ سے نہیں مانگا تھا تب بھی تُو نے مجھے عطا کیا تھا آج اگر مانگوں گا تو تُو کیسے عطا نہیں کرے سبحانہ پھر برماتے ہیں اس طرح سے مانگو اللہ ایزا لام ادب راو، اے خواهر ایلیکا ایلیکا ی کرنی و ادب رحمن و من ذل لذی ادب راو، ایلیکا ی کرنی اے خدا جب میں نے گریہ بھی نہیں کیا تھا میں نے آہوزاری بھی نہیں کی تھی تب بھی تُو نے مجھ پہ رحم کیا تھا آج حسین کی مجلس میں روں گا آج تجھے زہرہ کے شکستہ پہلو کا باستہ دوں گا آج تجھے عباس کے کٹے بازوں کی قسم دوں گا آج تجھے علی اکبر کے زخمی کلیجے کا باستہ دوں گا تُو کیسے میری دعا قبول نہ کرے گا سب مل کے دس مرتبہ آج تجھے علی اکبر کھacaksکا آج تجھے لیے یا اللہ بلند اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ سب ملکے کہ اللہ کا پیارا نام بھی لے یا سری ارداں بہت دیاراں ایک شیر فارسی کا ذہن میں آ گیا اگر دل سے سنیں گے شاید توبہ کے آنسو آنکھوں میں آ جائیں اور دعا قبول ہو جائیں شاید کہتا ہے آب اردام آب اردام بردرت التجا کہ خدا تیرے در پہ ایک حاجت لے کر آیا ہوں التجا لے کر آیا ہوں اب سب جواب یہ یا سری ارداں آب اردام آب اردام بردرت التجا سب کہیں یا سری ارداں یا سری ارداں سب ملکے یا سری ارداں یا سری ارداں اب جملہ سنیے مل جفا میکنہ تو وفا میکنی اے خدا میں گناہ کر کے تجھ سے جفا کر رہا ہوں اور تو نعمت کے بیچے نعمت دے کے مجھ سے وفا کر رہا ہے میں کتنا برا ہوں تو کتنا میرا اچھا مالک سب ملکے کہیں یا سری ارداں یا سری ارداں یا سری ارداں یا سری ارداں من خطامی کنام تو عطامی کنی کہ خدا میں خطا پہ خطا کرتا ہوں تو عطا کے پیچھے عطا کرتا ہوں تاکہ مجھے شرم آ جائے تاکہ مجھے خیاء آ جائے از طرف من جرم و خطا میری طرف سے جرم و خطا وہ گناہ ہے جو بھیج رہا ہوں از طرف تو لطف و صفا اور تو اپنی طرف سے لطف و کرم بھیج رہا مل چہامی کنیم میں کیا کر رہا ہوں اور تو کیا کر رہا ہے سب ملکے یا سری ارداں یا سری ارداں یا سری ارداں یا سری ارداں سری ارداں کی کیا معنی ہے اے کائنات میں سب سے جلد راضی ہونے والے میرے اللہ آج نہ محرم کی رات سے اگر آج بھی تو راضی نہ ہوا پھر کب راضی ہوگا اے خدا اے خدا مجھے نہیں معلوم آئیں دس سال میں زندہ رہ موگا یا نہیں آج ہم سب سے راضی ہو جائے یا یدید و یا سری ارداں کے ساتھ ایک واسطہ بھی دیجئے تاکہ سب کی دعائیں قبولوں پہلے سنیے پھر کہیے یا سری ارداں بے حق کے امام رضا جو انہوں نے زیارت کی امام رضا کی دلوں کو لے جائیے ذریعے امام رضا کے آج امام رضا کو مولا حسین کا برسہ دے امام رضا امام رضا مولا آپ بھی غربت میں شہید ہوئے مگر حسین کی غربت اور ہے امام رضا امام رضا مولا جان مولا آپ بھی غربت میں مارے گئے مولا مگر جب آپ دڑپ رہے تھے آپ کا فقط ایک صحابی آپ کے نزدیک تھا کوئی بیٹی آپ کے نزدیک نہ تھے مگر میں قربان حسین کی غربت پہ جب حسین شہید ہو رہے تھے آئے شمر زکینہ کو دماج مارا تھا آئے شمر زید دادیوں کو دادیاں نے مارا تھا امام رضا آئے پرسالی جیے مولا سب ملکے دعا کی قبولیت کے لیے یا سری اے رضا یا سری اے رضا یا سری اے رضا امام رضا ہم سب کو مشہدی بنا ہم سب کو اپنا ظاہر بنا امام رضا ہم سب کو کربلائی بنا اے خدا آج ہمارے گناہوں کو بکش دیں سب ملکے یا غفار یا غفار یا غفار ماشاءاللہ بلندہ باتے یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار اے خدا آج ہم تنہا تیرے در پہ نہیں آئیں گے کہ تیرا برس کا یتیم بھی لے آئے 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 تجھے یتیم حسن کا واسطہ میرے اللہ آج ہم سب کی نیک دعائیں قبول کر دیں آج ہم حقیقی کامیابی عطا کر دیں میرے اللہ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ امام زمانہ کی زیارت دو امام اپنے قدم چومنے کی جازت دیں اور سر پہ ہاتھ رکھ کے کہیں میں تجھ سے راضی ہوں آئے خدا جن گناہوں نے ہمیں محروم کر دیں آئے امام کی زیارت دیں وہ دور کر دیں حجابوں کو ہٹا دیں ہمیں اپنے مولا سے ملا دیں اے یوسف زہران اے مہدی مولا ایک نظر کرم اس مجمع پہ ڈالی ہے چلتے ہیں خدا کی بارگاہ میں مگر تنہا نہیں ساتھ قاسم کو شفی بنانا خدا یتیم کے باز دیکھو رد نہیں کر دا زہدہ روشہ بے آشور زہدہ دیں نہیں ہوں قاسم میرے لال اگر تُو نے شجاعت نہ دکھائی لوگ کہیں گے ماں کے دودھ کا سر قاسم نے پاؤں پہ ہاتھ رکھے گا اممہ میری جان چچا جان سے اجازت دلانا تیرا کام ہے قربان ہونا شجاعت دکھانا میرا کام آئے قاسم آدھی رات کو نہ سو سکے ماں کی باتوں کی وجہ سے نمازِ تحجد کا وقت تھا امامِ حسین نماز پڑھ رہے تھے قاسم گئے تاک کی بات میں مولا حسین مشروف تھے قاسم نے آج دست اپنے ہاتھ حسین کے قدموں پہ رکھتا فرمایا دیرات کو کونے حسین نماز پڑھ کر دے گا حسین کا یتیم زار و قدار رو رہا ہے حسین نے قاسم کو گود میں لیا کبھی موت چومنے لگے کبھی سینہ چومنے لگے سینہ سوکے کہنے لگے قاسم تجھ سے حسن کی خوشب آ رہی آئے مدینے کی طرف گاؤ گا بھئی حسین حسین آج تنہا رہ گیا قاسم بیٹھے آدھیک رات کا وقت تھے تجھے ماں کے پاس سونا جائے تھا کہا بولا مولا امہ نے کچھ ایسی باتیں کی میں پریشان ہو گئے مولا میں پوچھنے آیا ہوں تیرا برس کا بچہ پوچھ رہا ہے یتیم پوچھ رہا ہے مولا کل کے مرنے والوں میں میرا نام شامل حسین جواب نہیں دیتے مو چھوٹے کبھی آکے چھوٹے بچہ کے رجج جا جال بتاؤنا کل کے مرنے والوں میں میرا نام ہے یا نہیں حسین بار بار پیشانی جو جب بچے نے شرار کیا مولا حسین نے فرمایا قاسم تم تو ماشاءاللہ تیرا برس کے ہو کل کے مرنے والوں میں تیرے بھائی علی اسغر کا نام بھی موجود آئے بس یہ سننا تھا ایک مردبہ جلال میں آئے مولا کیا یہ فوج ہمارے خیموں دک پہنچے گی آئے غیرت حاشمی جلال میں مولا نے فرمایا قاسم تیری زندگی میں کس کو مجال خیمے تک آئے بس حدیدو آشور کا دن آیا قاسم کی ماں نے وہ لباس نکالا اور وہ امامہ لے آئیں جو امام حسن کا امامہ ہے آئے زینب اوزائل اے باب پہلا جو میت کے لئے ہوتا ہے جو میت کے لئے ہوتا ہے جو میت کے لئے ہوتا ہے آئے سنیں جوان سنیں بچے سنیں قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ خود سے گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکے حسین نے اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھایا حسین ریت کے تیلے پر پیٹھ گئے قاسم کی جنگ دیکھ رہے ہیں آئے آئے بڑے حملے کی ہیں بڑوں کو فننار کیا پدر بی بی زینب خیمے کے در پہ کھڑی ہیں حسین کو دیکھ رہی ہیں حسین کا چہرہ خوش ہے زینب بھی خوش ہے ادھر قاسم کی ماں مسلے پہ بیٹھی ہیں وہ زینب کو دیکھ رہی ہیں یہ نظروں کا تار بندہ ہے ایک مرتبہ قاسم گھوڑے سے گرے حسین ریت کے تیلے سے گرے زینب خیمے کے در سے گری قاسم کی ماں سجدے میں گری اے میرے اللہ تُو نے میری قربانی اے خدا تیرا شکر تُو نے میری قربانی قبول کر تیرا شکر ہی عزیزوں بہت روحی ہے آج قاسم کے مسائل آہ باپ بیٹے کی قسمت دیکھئے عجیب قسمت حسن کے جنادے میں ستر دیر مارے گئے آئے جنادہ لہو لائن بیٹے کی جنادے پہ گھوڑے دوڑ گئے یا اللہ حسن نے جب حربور حملہ کیا دائیں درم کے گھوڑے پائیں درم چلے گئے قاسم کی ناش پامال ہو گئی ودہ داروں سنئے قاسم کتنے چھوٹے تھے جب گھوڑے سے گرے تو یہ نہیں گا مولا عد رکنی بلکہ کہ اممہ میں گر گیا میں وعدہ وفا کیا اممہ میں نے تیرے دودھ کی لاج رکھ لی آئے میں قربان جاؤں علی اکبر کی طرح قاسم کی لاج بیانا بھی حسین کے لیے بہت سکتا لاج پامال ہو جگی تھی اب آن کو بچھایا یہ فقط حسین کا جگر تھا اب آن کو بچھایا کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائیں گٹا ہوا باد اٹھایا کہیں سے گوش کے ڈگڑے اٹھائیں کہیں سے سر اٹھایا کہیں سے گلائی اٹھائیں آئیں گٹڑی باندھی حسین حسین پیڑ پہ رکھی اب حسین کی غربت دیکھنے کے قابل ہے حسین یہ لاج خیمے میں نہیں دے گئے خیمے کے در سے آباد دی اما فضا در آزین اب گو بلانا آئے زینب آ گئی حسین نے فرمایا زینب میں قاسم کی لاش لائیا ہوں زینب حیران ہو کر کہتی ہے حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے لاش کہاں ہے فرمایا جو پیٹ پہ گٹڑی دیکھ رہی ہو اس میں قاسم کے لاش کے ٹکڑے آئے مگر ماں کو نہ دکھانا کہیں ماں صدمے میں مر نہ جائے ساری بیویوں نے قاسم کی ماں کو ہٹا دیا تم نہ دیکھو تم برد آج نہیں کر سکھو گے قاسم کی ماں کر یہ مجھے دکھاؤ مجھے 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 دکھا آئے جب دیکھا پھر سجدے میں گری اے میرے اللہ میری قربانی سب سے زیادہ قبول کی مجھے دو کتنے دردناک مذہب سادار نے دیکھا کلاب نے سنا جن شہدت واقعا حسین کے لئے بخود سخت دیں علی اکبر قاسم عباس حسین نے فرمایا میری کمر ٹھوٹ گئی اللہ اکبر مجھے آج پھر کہا گیا حضرت عباس کے مسائب پڑھو مجھے اس لئے بھی اچھا لگتا ہے باہر بھر حضرت عباس کے مسائب پڑھنا امام زمانہ فرماتے اس مجلس میں میں ضرور آتا ہوں جس مجلس میں چچا بات یہ مسائب پڑھے جائیں آئے امام دوانا مجھے نہیں معلوم کربلا میں ہے یا نجم میں مولا جہاں بھی آئیے میں حضرت عباس کے مسائب پڑھ رہا ہوں مگر کیسے کل جو مسائب سنے وہ کربلا کے تھے اب وہ مسائب سنیے جو عباس کی ماں کے سامنے مدینے میں تھے عباس کی ماں نے ہی عباس کو عباس بنایا تھا یہ وفا ماں سے سیکھی تھا عجیب عشق و محبت اہل بیت کی حضرت عمل بنین کے دل میں اللہ اکبر اللہ اکبر اب راوی چاہتے ہیں حضرت عباس کے مسائب بتائیں مگر جو سب سے سخت مسائب ہیں وہ ماں بردوش نہیں کر سکے وہ نہ بتائے مختصر بتایا کہ حضرت عمل بنین سے ظالم نے عملہ کیا چاروں طرف سے کیونکہ مجھگیز اتھا مجبور تھے بھش کو سنبھال بہین تھے زالم زالم نے سر پہ گرد مارا اور اب بہت زمین پہ گر اب تک بیوی سر جھگا گیرو رہی تھی مسائب سن رہی تھی ایک بادو گرائے بھی سنا سینے پہ تیر لگائے بھی سنا مگر جب راوی نے کاسل شہادت سر پہ گرد لگا عباس گرے شہید ہوئے ایک مرتبہ بی بی نے سر اٹھایا کہ راوی یہ تیری بات میں نہیں مان سکتا ایک کسی نے عباس کے سر پہ گرد مان کیونکہ عرب کی کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا جس کا قدر عباس سے بڑھا ہو کوئی ایسا جوان نہیں جس کا قدر عباس سے بڑھا ہو تو کچھ چھپا رہا ہے بتا کیسے میرے عباس کو سر پہ کوئی گرد مارتا اب راوی جو چھپانا جاتا تھا نہ چھپا سکا کیونکہ یہ درد بھرا مسائب تھا قادرت عم البنین میں چھپانا جاتا تھا مگر نہ چھپا سکا ایک ظالم نے ایک تیر آنکھ میں مارا تھا اب بات جھکے آنکھ سے تیر نکالنے جیسے جھکے ظالم نے گرد سر پہ مارا اور اب بات زمین پہ گر گئے حدید ہو سنیے حضرت عم البنین کے مسائب کیا نوحہ پڑھتی تھی بی بی چار کبریں بناتی تھی چار بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے نا مگر پھر چاروں کبروں کو گنا دیتی تھی اس خاک کو مٹا دیتی تھی چار کبریں شبی بناتی تھی مگر پھر مٹی ہٹا دیتی تھی گئتی تھی اے میرے بچوں میں تم پہ نہیں رو ہوں گے کیونکہ تمہاری ماں زندہ ہے میں فاطمہ زہرہ کے لال حسین پہ روں گے شہین کی ماں زندہ ہے بی بی ایک دوسرا بہن کہتی تھی اے مدینے والوں اب تو مجھے عم البنین نہ کہو عم البنین یعنی بیٹوں کی ماں میرا کوئی بیٹا نہ رو دوسرا بہن کرتی ہوں گی کیا او میرے عباس تُو سیرت و سورت میں حیدر کرار تھا عباس تیری ماں کو یقین نہیں آتا کہ تیرے بازو کٹ گئے ہو جملے سنیں گے گھر بھی جا کے یاد کریں گے رویں گے بڑے درد بڑے جملے عباس تیری ماں کو یقین نہیں آتا تجھے سے شیر کے بازو کٹ گئے ہوں گے مگر جب سنتی ہوں سکینہ کو تمام چے مارے گئے تو یقین کرنا پڑتا ہے تیرے بازو کٹ گئے تھا مگر جب سنتی ہوں زینب کی چادر چھنے گئی تو یقین کرنا پڑتا ہے تیرے بازو کٹ گئے ہوں گے نگیں گے تھے تبی دو شمر نے چاہہہہہر چھیری ماندہ می خسین یا امباس یا امباس یا امباس یا امباس یا امباس یا امباس